اسلام علیکم سکوڈنٹس کلاس فور سبزیکٹ ناظرہ لیکسٹ نائن میں ہم پڑھیں گے سرہ نام کی آیت نمبر 35 سے 73 تر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر آتے کی نون ساکن کے بعد یا ہے اور یا حرف یا ملوڑ میں سے ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف یا ملوڑ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم گناہ کریں گے لام اور راہ پر گناہ نہیں ہوں گا لام اور راہ پر اگر شرد ہو تو وہاں پر گناہ نہیں کریں گے آپ یا حرف یا ملوڑ میں سے ہے تو اتنے ہم گناہ کریں گے گناہ کہتے ہیں ناپ میں آواز میں جانا ہوں میں یشائد لاغ اب لام کے پر شرد ہے لیکن گناہ نہیں کرنا ہے میں یشائلہ اللہ کا نام باریک اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے یہ اللہ کا نام میں جو نام ہے اس سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں اب یہ وقف کی صورت میں ہم نے ہاں کو ساکن کر دینا ٹھیک ہے وقف کا پائن کی ہے ٹھہرنا سانس اور آواز دونوں کو بند کر کے متحرک حرف کو ساکن کر دینے کو وقف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے لاز میں صرف ہاں کی آواز ہے اس کی جو اوپر حرکت ہوگی اس کو ادا نہیں کرنا یہ زغاجہ حرف مستعالیہ میں سے ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا لاس میں ہاں کی بھی آواز ہے اب یہاں پر اظہار ہو رہا ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں یہ حمزہ حرف حلقی میں سے ہے حمزہ ہا عین حا غین خا یہ چھے حرفیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لئے ان کو حرف حلقی کہتے ہیں ٹھیک ہے من الہن یہ اس کے اوپر کھڑی جبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایک علی کے برابر لمبا کرنا ہے نام کو من الہن غیر من الہن غیر اللہی اب اللہ کا نام موٹا اس کے پڑھے کیسے پہلے پیش ہے زبر اور پیش ہوگی تو آپ نے اللہ کا نام موٹا پڑھنا ہے غیر اللہی اس طرح سے غیر اللہی یہاں پر نون ساکن کے بعد ذا جو ہے ذال یہ حرف اقفہ میں سے ہے ذال حرف اقفہ میں سے ہے تو آپ نے یہاں پر ناک مواز چھپا کر پھر گنا کرنا ہے اس کو نرن گنا کہتے ہیں من دیرین یہاں پر یہ آئے مدہ ہو رہے ہیں علیف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے اور یہ در وقف بھی ہے یہ چھوٹا سا جیم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے یہ نون متحرک ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے من دیرین اس طرح سے من دیرین یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ میم جو ہے یہاں پر اس کو یہ تنوین نظر آ رہی ہے وہ تنوین کے بعد ہے میم باہر حرف باہر آ رہا ہے تو یہاں پر میم چھوٹا ساکھ کو نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو میم سے چینج کر دیں گے ناک مواز نہیں لے کر جائیں گے سو ام بجا حلاتین ٹھیک ہے سو ام بجا حلاتین یہاں پر اب علف مطا ہو رہا ہے یہ ذا جو ہے نرمی والا حرف ہے را کو آپ نے ایک علف کے برابر لمبا کرنا ہے اس کے پر کھڑی زبن ہے ذک را را آپ نے موٹا پڑنا ہے حرف مستعالیاں میں سے ہے ذک را لعلہم یتاون یقاف را فرمستعالیاں میں سے ہے اس کو آپ موٹا پڑیں گے اور واو مدہ ہو رہا ہے واو ساکھن سے پہلے پیش ہے اور یہ چھوٹا سا یہ جو بول آیت جب ختم ہو جاتی ہے دائرہ ہوتا ہے اس میں آیت نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہاں پر وقف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے متحرک حرف کو ساکن کرنے ہے یتاون ذک را لعلہم یتاون ذک را لعلہم یتاون آپ نے آیت نمبر سیمنٹی تھری تک جب ہم پڑھیں گے تو ہاشے کے بعد چھوٹا سی لکھا بنظر آئے گا آپ کو اس کو سلافہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پارے کا یہ تیسرا حصہ ہے تو یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے سورہ نعام کی آیت نمبر تھرٹی فائر سے سیورٹی تھری تک تلفز کے ساتھ یاد کرنا ہے اور الفاظ کو اسی طرح آپ نے انڈر لائن کرنا ہے ٹھیک ہے لیڈ پینسل سے کرنا ہے آپ نے اس کو اور تلفز کے ساتھ سارا آپ نے یاد کرنا ہے آیت نمبر سیونٹی تھری تک اوکے اللہ حافظ ٹوڈنٹس